تھنڈی تھنڈی ہوائے شہر میں سردی کی لہر برقرار دھند کے بھی دیرے حد نگاہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے ایم ٹو موٹروے بند موٹروے پولیس کی غیر ضروری سفر سے گھریز کرنے اور فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت پرینو کی عام دورفت اور روانگی بھی تاخیر کا شکار آئندہ چند روز تک موسم یوں ہی سرد اور خوشک رہے گا بارش کا کوئی امکار نہیں محکمہ موسمیات شہر میں توا نئی بہران کہیں سوئی گیس بلکل بند تو کہیں پریشر کم بجلی بھی کئی کئی گھنٹے بند کی جا رہی ہے لپی جی لکڑی اور کوئلے سمیت توا رائی کے متوادل ذرائع بھی مہنگے لکڑی پانچ سو کی بجائے سات سو سے آٹ سو روپے فی من پروک کوئلہ کی قیمت چالیس روپے سے ستر روپے فی کلو پہنچ گئی مہنگائی کے ستائے عوام کی پریشانی اور بھڑ گئی بچوں کی موج مستیاں ختم شہر کے تعلیمی ادارے کھل گئے سکولوں کالیجز میں تدریسی عمل کا بقائد آغاز ہو گیا پہلے روز حاضری کم طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی کم آئے طلبہ کی حاضری تیس پیسد کم رہی بتدریج بہتر ہوگی مہکمہ ایڈوکیشن لنگوے وقتے کے بعد بنجاب اسمبلی کا جلاس آج پھٹ ہوگا صدارت کا ام مقام سپیکر دوست محمد مزاری کریں گے اور پوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی جلاس کی پوری تیاری کر لی نیب اور دیگر ادارے حکومتی دباؤں میں آ کر کام کر رہے ہیں سیاسی حملوں کا سیاسی جواب دے رہے ہیں قانونی حملے کا جاوہ اب عدالت میں دے رہے ہیں جی آئی ٹی ریپورٹ جالی اور جھوٹ ہے گرینڈ آلائنز کی طرف نہیں جا رہے ایچوز کی سیاست کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو لاہورڈ نیوز نے دلایا احساس اب آرامدہ کمروں میں بیٹھ کر نہیں ہوں گے کام لاہورڈ نیوز کی نشاندی صفائی کی نگران کمپنیز کی افسروں نے بھی شہے کو ساتھ سترا کرنے کی ٹھان لی پھٹی کے روز بھی کام یوسی 110 میں صفائی اور اگاہی مہم ساتھ ساتھ دکانداروں اور مکینوں میں ویسٹ بیکز اور اگاہی پمپلر تقسیم لاہورڈ نیوز کی نشاندی نے کام آسان کر دیا ایم ڈی ایل ڈی وی ایم سی اور دیگر افسران کا اظہار تشکر شہر کو چمکانے کے لیے شہری بھی ساتھ دیں صفائی کی نگران کمپنیز کے ذیماداروں کی اپیل شہریوں کے تاون کے بغیر مہمہ کچھ نہیں کر سکتا ایم ڈی ایل ڈی وی ایم سی پر قیوم بڑ شہر کو بھی اپنا گھر سمجھیں اور جگہ جگہ کھوڑا کرکٹ مت پھینکیں اجاسم شریف آپ کی خدمت میں لہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کھنڈی بن چکا ہے کوڑی اور گندگی کی فوٹیج اور تصویر بنائیں اور بھیج لیں لہور نیوز کے اس نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے اور بابے اختیار تک بندش کے خلاف ورزی پر ظلہ انتظامیہ کی بیدیاں روڈ پر کارروائی برکر فارموس اور پام فارموس کو سیل کر دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشٹر عمر حیات کی سربراہی میں کارروائی کی گئی سربسیس اسپتال میں تین بچوں کی پیدائش جہان آباد کے رہائشی تاہیر سادی کی اہلیہ نے تین بچوں کو جنم دیا سربسیس اسپتال کے ڈاکٹرز کے مطابق ماں اور تینوں بیٹے سہت مند ہیں میکہ محلیات پنجاب کی موبائل اپلیکیشن نے کام کرنا چھوڑ دیا شہر کی فضاؤں میں آلودگی کا تناسب کیا ہے لہور یہ بے خبر ایئر مونیٹنگ سٹیشن سے محصول ڈیٹا محکمانہ غفلت سے اپ ڈیٹ نہ ہو سکا